اور تازہ راجستان پریسر سے جہاں پر یہ دھرنا جاری ہے وہاں سے تازہ آپڈیٹ لیے ہمارے سمواد آتا سومو آنند بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں کس طرح سے یہ دھرنا پردشن ہو رہا ہے کیونکہ کل رات سے ہی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر دھرنے پر بیٹھے چھاتروں کو ہٹانے کے لئے پولس بھی پہنچی سومو آپ سے جاننا چاہیں گے فیلحال کیا آپڈیٹ ہے اس ویواد میں جی دیکھیں دیر رات پولس وہاں پہنچی تھی راجستان بیوشویدیالے کے پریشر میں اور بیا کہ آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی انومتی بیوشویدیالے پرشاشن نے ہمیں بتا کسی بھی طرح کی انومتی لینے کی کوئی اس لئے آپ کو یہاں سے ہٹنا ہوگا تو یہاں پر بڑی سنخیہ میں چھاتر نیتا جو پروب اجیکٹ ہیں نرمل چودری وہاں پر پہنچیں اور انہوں نے پولس سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ یہ ابھیارتی یہی رہیں گے کیونکہ راجستان بیوشویدیالے جو ہے وہ شکشہ کے لئے پریشر ہے اور اگر اس سے جڑے ہوئے کوئی بھی ڈیمانڈ ہے کوئی بھی مانگ ہے تو وہ یہاں سے ابھیارتی رکھ سکتے ہیں ابھیارتی رکھ سکتے ہیں کافی دیر تک پولس میں چھاتر نیتاؤں میں اور جو ابھیارتی ہیں ان میں بحث ہوتے رہی اور بعد میں پولس کو وہاں سے لوٹنا پڑا دیر رات تک یہ ہنگامہ چلا لیکن ابھیستطی یہی ہے کہ سبھی ابھیارتی راجستان بیوشویدیالے کے پریشر میں ہی پروب کی طرح ہی جمع ہوئے ہیں جی کیونکہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر ربی ایسی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں نظر آ رہا ہے سومو اس پر کیا کہیں گے جی دیکھیں ربی ایسی نے اپنی تیاری جو پیتھی تائی کی ہے اس کے حساب سے وہ کر رہی ہیں اور ابھی تک جو ربی ایسی کا کوئی آدھیکارک بیان اس پورے معاملے پر سامنے نہیں آیا ہے اور جو ہمارے ستر ہیں ربی ایسی میں وہے بتا رہے ہیں کہ ربی ایسی ستائی ستائیس کو جو پریشہ کی تاریخ تائے ہے اس دن پریشہ کرانے کو وہ اپنی طرف سے پوری طرح سے تیار ہے اب اگر سرکار کی طرف سے کوئی آگرہ کیا جاتا ہے کوئی سفارش کی جاتی ہے پریشہ کی تاریخ آگے بڑھانے کو لے کر کے تب ہی رپی ایسی اس میں کوئی بدلاؤ کر سکتی ہے فیلہال ایسی ستیٹی دکھ نہیں رہی ہے جی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے چھاتروں کے جو ارادے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ تاریخ بڑھوانے میں یا بدلوانے میں کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں تاریخ بڑھانے اور نہ بڑھانے کا فیصلہ تو انتیم روپ سے رپی ایسی کو لینا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ یہ سبھی چھاتر ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ تب تک یہاں پر ڈٹے رہیں گے جب تک رپی ایسی کا یہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا ہے کہ اس نے پریشہ کی تاریخ بدل دی ہے لیکن یہ سب اتنا آسان ان چھاتروں کے لیے ابھیرتیوں کے لیے نہیں رہنے والا ہے کیونکہ یہ سنکھیا جو ہے وہ انیس ہجار کی سنکھیا ہے اور اس کے آدھار پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے آندولن اس لیے بہت جوڑا سفل ہو جاتے ہیں اس میں بہت بڑی سنکھیا انوالب ہوتی ہے حالانکہ ان چھاتروں کا ایک ترک یہ ہے کہ یہ ستھتی رپی ایسی کی ہے یہ آنے والے سالوں میں بھی بنی رہے گی تو آگے جو پیٹی کی پریشہ دینے والے لاکھوں چھاتر ہیں اس کو بھی یہ پرہاویت کریں گے اور جو رپی ایسی کی پریشہوں کی تیاری کرتے ہوں انہیں بھی پرہاویت کریں گے تو اگر یہ آندولن اور جیادہ مجبوط ہوتا ہے تو جاہر طور پیسہ ہو سکتا ہے فیلحال کے لیے یہ ستھتی نہیں دیکھتی ہے کہ رپی ایسی کی طرح سے پریشہ کی تاریخ بڑھلے لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یہ چھاتر یہاں پر بہت مجبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں دیر رات میں جبکہ کرتی تھنڈ میں اتنی زیادہ اوس گرتے رہتی ہے تو بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں تو چھاتروں کا بھی حوصلہ ہے اور رپی ایسی وہاں پر اپنی جد پر ڈٹی ہوئی ہے جی کیونکہ انشن لگاتار کر رہے ہیں سومو یہ جو ابھیرتی ہے اور ساتھ میں شکشا منتی کا بھی ہر پھر دیکھنے کو ملا لیکن کوئی اس میں بدلاب نہیں ہوا ابھیرتی جو ہے وہ اپنی مانگ پر آڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے